شتیف در ایکسپرس میں ہوں آپ کے ساتھ سب سے پہلے خبر کی بات کرنا ہے جہاں رائے پور میں نگم مندلوں کو لے کر آج پھر سے رائے شماری ہونی ہے اور آج کی رائے شماری کے دوران سوچی کو انتی مروپ دیے جانے کی کوشش کی جائے گی وہیں سہمتی بنتے ہی سوچی کو آلہ کمان کو سوپ دیا جائے گا اور آلہ کمان سے آپچارک منظوری کے بعد ناموں کی گھوچنا کی جائے گی وہیں اس سے پہلے منگلوار کو بھی سی ایم ہاؤز میں لمبی رائے شماری ہوئی دعویداروں کے پروفائل پر سات گھنٹے تک میراثن بیٹھا کی گئی تو نگم مندلوں کی سوچی بار آج پھر سے رائے شماری ہوگی اور آپ کو بتا دیں کس سے پہلے کل بھی بیٹھاک ہوئی تھی ناموں کے فائنلائزیشن کے بعد میں ہائی کمان کوئی سوچی کو سوپا جائے گا اور سوچی کے سوپ جانے کے بعد میراثن بیٹھا کے ہوں گی آپ کو بتا دیں کہ ہر ایک ویقتی کی پروفائل پر سات گھنٹے تک میراثن بیٹھا کی گئی تھی کافی مندل ہوا ہے ناموں کو لے کر اور اسی پر زیادہ جانگاری کے ساتھ ویبہف شیپان نے ہمارے ساتھ لائب رو گئے ہیں ویبہف جیسا کہ نگم مندلوں کی سوچی پر آج پھر سے رائے شماری ہوئی ہے آج کو لے کر کے کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک مل پا رہا ہے باتچیت اوری ہے وہ باتچیت محض اپچارک ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کہیں کچھ دکت ہے لگ بھگ نام تیہ ہو چکے ہیں انتظار ایک انپچارک طور پر جو ہے اسے دلی بھیجا جانا ہے اور وہاں سے پھر سوچی جاری کر دے جائے گی کچھ ایسے نام تھے جنہوں لے کر کے منتریوں کے بیچ میں مکہ منتری اور پردیش کانگریس پرماری ہیں ان کے بیچ میں سوا چاو رہا تھا کہ آخر ان ناموں کو کہاں پر ایڈیش کیا جائے تو صدق سے اپادیاکش اور ادھیاکش کو لے کر کے جو چرچہ ہو رہے تھے اس میں لگ بھگ سہمتی ویسے پہلے سی بن چکی ہے جب سمنویہ سمیتی کی بیٹھک ہوئی تھی پیل پونیا کی موجودگی میں اور اس کے بعد ایک اور بیٹھک ہوئی تھی مکہ منتری نواز میں جو کافی لمبی چلی تھی کل جو بیٹھک ہوئی کافی دیر تک بیٹھک ہوئی اس میں بھی تو سہمتی تو ہے اب آسہمتی والی استطیق کہیں پہ نہیں ہے لیکن ایک دو نام ایسے رہے جس کو لے کر کے کافی پریشر رہا بتایا گیا خاص طور پر جو ہے چھتیز گر سے باہر سے تو چھتیز گر سے باہر سے جو کہاں سے دباؤ آ رہے ہیں اس کا ذکر کرنا فلحال صحیح نہیں ہوگا لیکن چھتیز گر سے باہر سے کہ ان ناموں کو جو ہے رکھنا آوشک ہے نگم منڈا لائیوگ میں اگر انہیں زگاں نہیں ملے گے تو دکت ہو سکتی ہے تو اسے لے کر یہ ایک چرچہ چل رہی تھی کہ آخر اسے کیسے ایڈجز کیے جائے تو اب جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ سبھی لوگوں نے آپس میں اب سہمتی بنا لی ہے اور ان ناموں کو جو ہے بھی سامل کر لیا گیا جنہیں لے کر کے دکت ہو رہی تھے تو فلحال آپ کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے یہ سوچی جو ہے دلی سے ایک سہمتی لے کر جاری کرنی ہے اس لئے روک کے رکھی گئی ہے اور سوچی تیار ہے انتظار ایک طریقے سے جو کر رہے تھے کارکرتا اور نیتا وہ انتظار ختم ہونے والا ہے اور مجھے لگ رہا ہے سوچی جاری کر دی جائے گی سنگٹھن کی لسٹ آنی باقی ہے ساید اس لئے نگم منڈل آئیو کی سوچی کو روک کے رکھا گیا ہے اور یہ سنگٹھن کی جو لسٹ آنی باقی رہا گیا اس میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے ویبا دیکھیں اس میں ساید سمیں اس لئے لیا جا رہا ہے کیونکہ وہ لمبی سوچی ہے تین سو چھے سنگٹھن بلوک ہے وہاں پہ نیوکتی کی جانی ہے جیلا کے جو ہے پردکاری ہے ان کی نیوکتی ہونی ہے تو اس لئے اس میں تھوڑا سا وقت لیا جا رہا ہے لیکن جو جانکاری ہے اس کے مطابق اس میں بھی تین چار قسط میں جو ہے نام زاری کیا جا سکتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے لیکن اس کی سوچی جو پہلی سوچی سنگٹھن کی جو بلاک لیول کی سوچی ہے وہ لگ بک تیار ہے اور زیادہ تر نتاؤ کا یہی ماننا ہے کہ کہیں کوئی پرشانی نہ ہو کوئی ناراضی نہ ہو کہیں سے کوئی آکروس ناپن پہ اس لئے سنگٹھن کے ساتھ نیگم منڈل آئیو کی سوچی بھی جاری کر دی جائے گی چونکہ جمبو سوچی جاری ہوگی تو اس لئے اس میں کوئی بہت زیادہ کھل کر کے مدبھیج سامنے آئیں گے ایسا نہیں لگ رہا ہے تو سنگٹھن اور نیگم آئیو منڈل آئیو دونوں کی سوچی لگ بک ایک ساتھ جاری کرنے کی سمبھاؤ نہ دیکھ رہی یا ایک کے بعد ایک back to back یہ سوچی جاری کر سکتے ہیں اور اسی کی تیاری لگ بک چل رہی ہے آج کی کوئی بیٹھک جو بہت مہتپور بیٹھک نہیں ہے صرف ایک آخری جو کہیے کہ کوئی اور کوئی بات تو نہیں ہے یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے آپس میں مکھے منتری نیتاؤں کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ دعویداروں کی پروفائل پر سات گھنٹے تک میراتن بیٹھک کی جائی تھی کل بھی اور آج بھی آج تو خیر ہو نہیں ہے لیکن کل بھی کافی جو ہے منترن اس پر ہوا تھا لیکن سوال یہاں پر یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگٹن سے ایک فائنل ریپورٹ لینہ باقی رہ گیا سوچی کا لیکن کیا ایسی بھی کوئی گنجائش ابھی تک چھوڑ رکھی ہے کہ این موقع پر اس میں بھی کوئی بدلاؤ کیا جا سکی دعویداروں گلے کر مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی بدلاؤ کی اب گنجائش ہیں سوچی تو اس کے بعد بھی آئے گے تو سنبھاؤنہ تو بچی رہے گی کارکرتہ اور نیتاؤں کے پاس کہ اگر وہ سوچی میں ایڈجیسٹ نہیں ہو پائیں تو آنے والی سوچی میں وہ ایڈجیسٹ کر لے جائیں گے اگر کہیں کسی نیتا یا کارکرتہ کو لے کر کوئی بات سامنے آتی ہے تب کی استطیقے میں فلحال کی استطیقے میں تو ایسی کوئی سنبھاؤنہ نہیں دیکھ رہی ہے چونکہ رازدھانی رائپور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کچھ نام جو خاص طور پر پروکتاؤ کے نام ایسے رہے ہیں جو کہ ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں اور جنہیں لے کر ہمیشہ چرچہ میں چرچہ رہی ہے کہ نگم منڈل آئیوگ میں جگہ ان کو تو مل جائے گے تو وہ نام ضرور ہے کہ ان کو کس طریقے سے ایڈجیسٹ کیا جائے ان کو ادھیاکش میں رکھا جائے ایڈجیسٹ میں رکھا جائے یا پھر کچھ لوگوں کو صدر سے بھی بنا دیا جائے تو رائپور میں کچھ چہرے ہیں جو کی بڑے چہرے ہیں اور ان کو ایڈجیسٹ کرنے میں تھوڑی مسکت تو کرنی پڑی ہے منتریوں کو مکھمنتری کو اور سنگٹھین کے نیتاؤں کو تو یہ اسی وجہ سے سید لمبی باتچیت اور چرچہ ہوئی ہے لیکن اب چلے اپنے باب ہمیں ایسے بنے رہی ہیں آپ کے پاس واپس آئیں گے آپ اگلی خبر پر بھی بنے رہی ہے ویباب ہمارے ساتھ تو رائپور میں پیڈ ابلوڈی ویبھاک کی آج اہم بیٹھک ہونی ہے اور رام ون گمن پتھ کو لے کر تیاریاں یا روڈ میں تیار کیا جائے گا ساتھی چل رہے نرمان کاریوں کی سمیتشہ بھی ہوگی یہ بیٹھک گرے اور پیڈ ابلوڈی منتری تامنے درجہ ساہو لیں گے وہیں بیٹھک کے بعد وہ نرمان کاریوں کا نیرکشن بھی کریں گے نوارائیپور اور چندر خوئی میں ہو رہے ویبھن نرمان کاریوں کا نیرکشن کریں گے بیٹھک میں پیڈ ابلوڈی اور پرٹن ویبھاک کی عادی کاری بھی موجود رہیں گے اور لگتار انالسط ویباب جڑے ہوئے ہیں ویباب بیٹھکوں کا دعا جاری ہے رام ون گمن پتھ کو لے کر اہم بیٹھک کی جاری ہے دیکھیں جو پریٹن منتری ہے اور لوک نرمان ویبھاک جن کے پاس ہے تامردر ساہو ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے رام ون پتھ گمن کو لے کر کے بیٹے ورس سے یہ تیاریہ چل رہی ہے کہ رام ون پتھ گمن پر جل سے جل کام کیا جانا ہے اور اس پر پرمکتہ سے جو ہے جھان دینی کی عوش رکھتا ہے ستہ دسمبر کو مکہ منتری بھپیز بغیل اپنے دو ورس پورے کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کی پوری تیاری ہو جانی چاہیے اس میں کہیں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے اس لئے چندخوری میں جو نرمانکاری کی شروعات ہوئی تھی بیٹے ورس اس شروعات کے ساتھ ہی اس کو اور ایک انجام دینی کی کوشش ہے سترہ دسمبر کو اور ایک بڑا جلسہ چندخوری میں آئے ہو جی تیا جانا ہے جو ماتا کوسلیے کی جنمستلی جسے کہا جاتا ہے تو اس لئے آج کی جو بیٹھا کے اس میں انہی ساری تیاریوں کو دیکھا جائے گا کہ آپ تک پہلے چرین میں جن آٹھ جگہوں کو چندھت کیا گیا تھا چندخوری، سہیت، راجم اور دھمتری ایسے بہت سارے جگہ ہیں ان جگہوں پہ آپ تک کے کیا کا کام ہوئے ہیں اور کس گتی سے جو ہے کام ہو رہے ہیں یہ آج آدھیکاریوں سے تامردس ساہو جو ہے جانکاری لیں گے کیونکہ بھوپیز سرکار یا چاہیے کہ اچھتیس گڑک کی جو سرکار ہے ان کے ایزینڈے میں جو ہے رام ون پت گمن کو لے کر کے ایک بڑا جو ہے کاریوجنا ہے اور اسے انجام دینا ہے آگامی تین سالوں میں چونکہ دو سال کا وقت بھی چکا ہے اس لئے بھوپیز سرکار کے پہلے کارکال میں یہ کام کاج بہت اچھی طریقے سے پورے ہو جائے اس میں کوئی سمسیا نہ آجائے اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے اور بیسے بھی سرکار کے طرف سے اس بات کو کہا گیا ہے کہ اتر سے لے کر کے دکھین کا جو ملن ہے وہ رائیپور کے چندکوری میں ہونا ہے تو وہ ملن کس روپ میں ہونا ہے اس کی ایک روڈ میپ جرور آج کے اس بیٹھک میں ادھکاریوں کے طرف سے پرستود کیا جانا ہے اور اس سے سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ اب تک کیا کا کام ہوئے ہیں چونکہ کوریا کے جنکپور سے لے کر کے سکمہ کے کونٹا تک جو رامون پدگمن پر کام ہونا ہے اس کی اب تک کی کیا تیاری ادھکاریوں نے کی ہے وہ ریپورٹ لے جائے گی چونکہ چندکوری کو ایک ایسے بھوے سروپ میں پرستود کیا جانا ہے پورے دیش کے سامنے اس طریقے سے ایوڈیا میں جو ہے رام مندیر کا نرمان ہو رہا ہے اور اس کی چرچہ دیش ہی نہیں دیش کے باہر بھی ہوتی ہے تو بھوپے سرکار کی کوشش بھی یہی ہے کہ چھتیز گڑ میں چندکوری کی چرچہ جو ہے دیش کے ساتھ ساں ویدیسوں میں بھی ہو اور چھتیز گڑ میں جو رام کا ونباس ہے وہ زیادہ سمیہ تک بیتا ہے رام سے جڑے ہوئے تمام جو نسانیاں چھتیز گڑ میں موجود ہے اس کے چرچہ بھی دیش اور دیش کے باہر یہ کوشش سرکار کے طرف سے ہے اس لئے اس پر زیادہ جوڑ دیا جا رہا ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے بھائی بھائی بیلاسپور دوری پر پہنچی بیجیتی کی پردیش بھاری ڈی پورن